شہزادہ ویلیم کی گارڈ مدر شاہی ذمہ داریوں سے مستعفی برطانوی شہزادہ ویلیم کی مذہبی تربیت کی ذمہ دار خاتون گارڈ مدر لیڈی سوزین سیاہ فام خاتون سے نسلی امتیازی سوالات پوچھنے کے الزامات پر شاہی محل کے اپنی ذمہ داریوں سے مستعفی ہو گئیں تیراسی سالہ لیڈی سوزین نے لوگوں کی دلازاری کا سبب بننے والے اپنے سوالات پر معذرت کرتے ہوئے شاہی محل میں اپنی اعزازی ذمہ داریوں سے استیفہ دے دیا لیڈی سوزین کی جانب سے شاہی محل کی ایک تقریب میں مدو سیاہ فام خاتون نگوزی فلانی سے ناقابل قبول نسل پرستانہ سوالات پوچھے گئے تھے لیڈی سوزین نے شاہی محل کے تقریب میں مدو سیاہ فام خاتون نگوزی فلانی سے پوچھا تھا کہ وہ اصل میں افریقہ کے کس علاقے سے آئی ہیں گھرے لو تشدد کے خلاف کام کرنے والی سیاہ فام خاتون نگوزی فلانی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ لیڈی سوزین میرے قریب آئیں اور مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہو میں نے بتایا کہ میں برطانوی شہری ہوں تہاں وہ گھما پھرا کر پوچھتی رہی کہ میں افریقہ کے کس علاقے سے آئی ہوں جب میں جواب دے چکی کہ میں برطانوی شہری ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے تم سے یہ پوچھنے میں چیلنج کا سامنا ہوگا کہ تم کہاں سے ہو شاہی تقریب میں مدو مہمان کے ساتھ نسلی امتیازی سلوک برتنے پر پرنس آف ویلز شہزادہ ویلیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شاہی محل میں سیاہ فام مہمان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے ہمارے معاشرے میں نسل پرستی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے لیڈی سوزین کے کمنٹس ناقابل قبول ہیں اور یہ اچھا ہے کہ لیڈی سوزین نے اپنی ذمہ داریوں سے فوری مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا شاہی محل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم واقعے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور کوشش ہے کہ اس معاملے کو پرائیویٹلی حل کیا جائے کیونکہ معاملہ نسل پرستی کا ہے جس پر ہمیں شدید تشویش ہے واقعے کے مکمل تفسیرات حاصل کرنے کے لئے تحقیقات جاری ہیں دوسری جانب نکوزی فلانی کا کہنا ہے کہ تحال شاہی محل کی جانب سے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تہام اگر رابطہ کیا جاتا ہے تو معاملے کے مضبط حل کے لئے اپنا کردار ادا کرنے میں خوشی محسوس ہوگی انہوں نے کہا کہ لیڈی سوزین کی جانب سے استیفے کا سن کر انہیں دکھ ہو رہا ہے بہرال وہ مجھ سے بڑی ہیں اور ہماری روایتوں میں بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے لیکن لیڈی سوزین کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کے رویے نے ہماری کتنی دلازاری کی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے